بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میرے نام کیسر ہے اور ہم آج بات کریں گے بہرین ویزا کے اوپر جہاں سے پاکستان کے اوپر سے پابندی ہٹ گئی ہے لازٹ آپ کو میں نے اپ ڈیٹ دی تھی کہ ترکی سے کارنٹائن کی پابندی ہٹ گئی ہے وہاں آپ کو میں نے اپ ڈیٹ دی تھی کہ جو دبائی ہے وہ ویزا آپ کے لئے نورملی اوپن ہو گیا ہے اور یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں آگے جو سعودی عرب کی اپ ڈیٹ آئی ہے وہ بھی دوں گا لیکن آج کا ہمارا فوکس کیا رہے گا only بہرین رہے گا بہرین کا ویزا آپ مانگتے ہیں you want to travel for 14 days آپ جا سکتے ہیں from پاکستان you want to travel for 30 days جی آپ کو ویزا مل سکتا ہے یہ ای ویزا ہے اگر ای ویزا ہے تو you no need to go anywhere else آپ یہ جو نمبر آ رہے ہیں سکرین کے اوپر 5 ایویشن کا 5 ایویشن پرائیویٹ یہ سکین پاسپورٹ کی کاپی یعنی کہ صرف first page and second page کی with wide background picture اسی ای میل میں ڈال دینا ای میل بھی چل رہی ہے یہاں پر آپ ای میل بھی لے سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس کوئی بھی ویزا لگا ہوا ہے اس سے پہلے کا تو آپ وہ بھی لگا سکتے ہیں وہ بھی لگا دیجئے گا اور ساتھی ساتھی دماغ میں رکھ لیجئے کہ یہ process on ہو چکا ہے یعنی کہ system is on now from today you can apply بہرین ویزا اب آپ آخری میں سوال کریں گے کہ جی vaccination کے بارے میں inform کر دیں وہ کونگوں سے vaccine ہو سکتی ہے یا اس کی booster روز لگائی جائے گی اس کی details جو ہے description box میں سے آپ لے سکتے ہیں آپ نے easy visa کے اوپر click کرنا ہے description box کھلے گا وہاں پر اس کی data آپ کو مل جائے گی اب آپ کہتے ہیں کچھ اور بھی attach کرنا ہے document کے ساتھ جو آپ کو بھیج جائیں گے yes six month کا bank statement with bank maintenance certificate ساپ سترہ scanning کر کے بھیجئے گا جب ہم scan بولتے ہیں تو اس کو کچھ لوگ تصویر مان لیتے ہیں یعنی کہ آپ لوگ رکھتے ہیں سامنے اپنے bank statement اور موبائل سے تصویریں کھینچتے ہیں آڑی تیڑی کچھ لوگ تو خود اپنے ساتھ selfie کھینچ لیتے ہیں statement کی کہ یہ میری ہے please ہمیں selfie نہیں چاہیے ہمیں تصویر نہیں چاہیے scan copy چاہیے scan آپ scan سمجھتے ہیں اگر نہیں سمجھتے تو آپ شاپ پہ جائیے جہاں پر یہ لوگ آپ کو کر کے دے رہے ہوتے ہیں cv بنا رہے ہوتے ہیں and so on documentation ہو رہی ہوتی ہے ان کو بولیں مجھے document scan کرنے ہیں آپ کو وہ scan کر کے دے دیں گے اس کے علاوہ جو document چاہیے ہیں اس میں آپ کا business documentation ہے اگر آپ business کرتے ہیں تو you have to prove کہ آپ کیا کام کرتے ہیں آپ کی کیا running ہے آپ کا یہ ntn ہے آپ کی یہ document ہے اگر آپ job کرتے ہیں تو آپ کو job کے letter دینے ہیں آپ کو noc دینی ہے کہ میں جا رہا ہوں کسی کو اتراز نہیں ہے آپ نے اپنے جو salary slips ہیں وہ آپ نے show کرنی ہے اور اس کے علاوہ آپ کو of course یہ visa free نہیں ہے تو آپ کو visa کی fees بھی pay کرنی ہوگی اور اگر آپ خود process کرتے ہیں تو processing fees ہوگئی zero اگر آپ apply کریں گے کسی travel agency کے ساتھ یا five star aviation private limit کے ساتھ تو you have to apply a processing fees as well اب آپ کو یہ تمام معلومات کی visa fees کتنی ہے اور ہماری fees کتنی ہے اور یہ کیا ہے اور وہ کیا ہے تو اس کے لیے آپ لو description box معلومات لے سکتے ہیں اگر وہاں سے کچھ تشفی نہیں ہوتی ہے تو you can call directly to concern office اور وہاں سے آپ کو جو ہے comment اگر آپ پوچھیں گے اور بتائیں detail بتائیں اپنی طبیعت کا بتائیں ساتھ میں fees بتائیں تو وہ فائدہ نہیں ہے تو اس لیے آپ اگر phone کریں گے تو you will get the answer immediately which is good thing تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ بہرین کے لیے کافی ہے اتنا بتانا آگے ویڈیو میں ملتے ہیں انشاءاللہ چینل کو subscribe کیجئے لائک کیجئے ویڈیو کو اللہ حافظ